حضرت بزرگ موسیٰ کی پیدائش کہا اور کیسے ہوئی اور وہ بنی اسرائیل کے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے آئیے پڑھیں خروج کی کتاب اس کا دوبا اور لاوی کے گھرانے کے ایک شخص نے جا کر لاوی کی نسل کی ایک عورت سے بیان کیا وہ عورت عاملہ ہوئی اور اس کے بیٹا ہوا اور اس نے یہ دیکھ کر کہ بچہ خوبصورت ہے تین مہینے تک اسے چھپا کر رکھا اور جب اسے اور زیادہ چھپا نہ سکی اس نے سرکڑوں کا ایک دوکرا لیا اور اس پر چکنی مٹی اور رال لگا کر رڑکے کو اس میں رکھا اور اسے دریاں کے کنارے جھاؤں میں چھوڑ آئی اور اس کی بہن دور کھڑی رہی تاکہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اور فیرون کی بیٹی دریاں پر حسل کرنے آئی اور اس کی سہیلیاں دریاں کے کنارے کنارے ٹیلی لگی تب اس نے جھاؤں میں وہ دوکرا دیکھ کر اپنی سہیلی کو بھیجا کہ اسے کٹھال آئے جب اس نے اسے کھولا تو لڑکے کو دیکھا اور وہ بچہ رو رہا تھا اسے اس پر رحم آیا اور کہنے لگی یہ کسی عبرانی کا بچہ ہے تب اس کی بہن نے فیرون کی بیٹی سے کہا کیا میں جا کر عبرانی عورتوں میں سے ایک دائی تیرے پاس بلالاؤں جو تیرے لئے اس بچے کو دوک پلائے کرے فیرون کی بیٹی نے اس سے کہا جا بلکی جا کر اسے بچے کی ماں کو بلالائی فیرون کی بیٹی نے اس سے کہا تو اس بچے کو لے جا کر میرے لئے دوک پلائے میں تجھے تیری عجرت دیا کروں گی وہ عورت اس بچے کو لے جا کر دوک پلانے لگی جب بچہ کچھ بڑا ہوا تو وہ اسے فیرون کی بیٹی کے پاس لے گئی اور وہ اس کا بیٹا ٹھہرا اور اس نے اس کا نام موسیٰ یہ کہہ کر رکھا کہ میں نے اسے پانی سے نکالا پاک کلام کی بہنی اور سنی جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر آمین کو دمانی ایسا موسیقی نکالا